مرحبا رہیم، اوورسیز پاکستانیوں نے ہم سے پچھلے دو تین مہینوں سے رابطے میں تھے کہ ہم سپریم پورٹ میں جائیں یہ ووٹ ان کا بنیادی حق ہے جس کو کہ مجھوگا ایمپورٹڈ حکومت نے ڈیلینگ ٹیکٹس میں اس میں ریکارپٹنٹ آ لی ہیں اور اسے ڈیلے کر رہے ہیں اور سرجیل بیریسٹر سرجیل سواتی صاحب نے پاناما میں بھی میرا کیس لڑا تھا اور اسی کیس پہ فیصلہ آیا تھا آج بیریسٹر سرجیل سواتی صاحب نے میرے بحاب پہ یہ ریڈ لائر کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی اتنا ہی ووٹ پہ حق ہے جو کہ بتیس بلین نکتیس اشاریہ پش بلین ڈالر لیگل بھیجتے ہیں جو حوالہ وغیرہ کے ذریعے وہ بات کی بات ہے یعنی وہ تقریباً اکتیس لیگل اور بیس ایک دوسرے لگے پچاس بلین ڈالر جو بھیجتے ہیں ان کے ووٹ پر سوالیہ نشان لگایا گیا ہے اکتیس بلین جو لیگل بھیجتے ہیں اور پاکستان میں ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور پاکستانی کا حق ہے اس لیے آج ہم نے سپریم کورٹ میں ریڈ کی ہے ہم نیپ میں بھی ریڈ کرنے لگے تھے کہ بھائی ایک وقت آتا ہے کہ سو موٹر لیا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ نیپ میں ایسے کون نیون بنائے جاتے ہیں کہ جو مرضی کھیلا بھر کے سرعام امیگریشن سے ڈالروں کا لے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جو مرضی انفرمیشن ہو کہ اس نے باہر جداد رکھی ہے اس کا پوچھنے والا نہیں ہے اس کے خلاف بھی آنا چاہتے تھے لیکن عمران خان صاحب اس کے خلاف چلے گئے ہیں ابھی اس کیس کو دیکھتے ہیں لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے ہم نے بیرستر سرجیل سواتی صاحب کے ذریعے آج ریٹ سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہے انشاءاللہ دالہ جس طرح پانامہ جیتا تھا جس طرح رائل جیتا تھا اسی طرح اللہ کو منظور ہوا تو اوورسیز پاکستانیوں کو میں میڈیا کے ذریعے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کو ووٹ کا حق ملے گا یہ آپ کا بنیادی حق ہے اور بنیادی حق سے کوئی کسی کو نہیں روک سکے